بسم اللہ الرحمن الرحیم حال ہی میں ایک بڑے سیلیبرٹی کے لڑکے پر ڈرگز کے استعمال کا الزام آیا ہے اور ڈرگز کا استعمال کرنا قانونن بھی جرم ہے ٹھیک اس طریقے سے شرعن بھی ڈرگز کا استعمال کرنا یا حرام چیزوں کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے قرآن اور حدیث دونوں ہی جگہ اس کو حرام قرار دیا ہے و منع کیا ہے تو اب یہ خبر صحیح ہے یا نہیں اگر یہ خبر واقعی صحیح ہے اور ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ایک حرام کام کا سپورٹ کر رہے ہیں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ذکر کروں گا اس کو ضرور سنیں مقتصرا نمبر ایک قرآن شریف میں ارشاد ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِخْمِ وَلْعُدْوَانِ کہ گناہ پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کبھی بھی کسی کی مدد نہ کرو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کسی کی مدد کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم مدد کر رہے ہیں یہ دیکھ کر کے کہ سامنے والا مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں اب حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی قوم کی مدد ناحق طور پر کر رہا ہے یعنی غلط چیز پر اس کی مدد کر رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک اونٹ کوئے میں گر گیا ہو اور اس کو دم پکڑ کر کے نکال لاؤ مطلب صاف بات ہے کہ کوئے میں گرے ہوئے اونٹ کو دم پکڑ کر کے نکالنا انتہائی بے وقوفی والی بات ہے ٹھیک اس طریقے سے اپنی قوم جو غلط کام کر رہی ہے اپنی قوم کا کوئی فرد غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ انتہائی بے وقوف آنا کام کر رہے ہیں ٹھیک اس طریقے سے کہ ہم اگر ان لوگوں کا سپورٹ کر بھی رہے ہیں تو ایک طرح سے ہمیں ان سے محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن جو حشر نشر ہوگا وہاں پر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی اب اگر ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا اور ظاہری عامال سے ان کے حشر بیسے ہی صاف سامنے میں آتا ہے کہ کیسہ ہوگا اللہ حفاظت فرمائے ظاہری عامال کی اعتبار سے و انہ دل کی خبر اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہیں تو ہماری محبت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے ہمارے علماء سے ہونا چاہیے ہمارے اقابر و بزرگوں سے ہونا چاہیے ہمارے معباب سے ہونا چاہیے ہمارے جو رشتے دار ہیں ان سے ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں میں الحمد اللہ کہی نہ کہی ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں جن کا حشر بلکل انشاءاللہ صحیح ہوگا اور ہماری محبت اور ہمارا سپورٹ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو بلکل غلط و ناجائز ہیں جیسے کہ حال ہی میں ہمارے ایک بڑے عالم حضر مولانا قلیم صدیقی صاحب دامت برکات عمر علیہ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال کی حفاظت فرمائی ہر اعتبار سے فتفہ ہمارا ان پر کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہا اور ہم ان لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی نہ تو ہمارا کسی بھی متعلق کوئی سپورٹ کیا اور نہ ہی ان کی طرف سے اسلام یا اسلام کی ترقی کے طور پر یا اسلام کی رہنمائی کے طور پر کوئی بات آتی ہے تو یاد رکھیں اگر یہ خبر صحیح ہے کہ وہ شخص واقعی ڈرگز اور حرام چیز کا استعمال کر رہا ہے تو ہمارا سپورٹ کرنا بالکل غلط اور ناجائز اور حرام ہے اور اگر یہ خبر جھوٹ ہے تو پھر ہمیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بھئی پیسے والے لوگ ہیں پیسے دے کر کے ادھا ادھا سے کر لیتے ہیں معاملہ تو میری بات کو اچھے سے سمجھیں غلط فہمی میں بلکل نہ پڑھیں میں نہ تو پورے طور پر کسی چیز کا منع کر رہا ہوں نہ ہی کسی چیز کا بلکل کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کری لیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھاتا فرمائے